اور اس بیچ ایک بریکنگ آ رہی ہے کہ ایمز کے ڈاکٹروں نے اپنی ہرتال ختم کر دی ہے سپریم کورٹ کی اپیل کے بعد یہ ہرتال ایمز کے ڈاکٹرز کی طرف سے ختم کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے گیارہ دنوں سے ایمز کے ڈاکٹر ہرتال پر تھے کولکاتا میں جو ہوا ایک محلہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بعد دیش بھر میں ویروت کی آگ جل اٹھی تھی اور دیش بھر کے کئی بڑے میڈیکل سنسانوں کے ڈاکٹرز ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہرتال پر چلے گئے تھے لگتار یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ پہلے ڈاکٹرز کے لیے ایک سینٹرلائز سیکیورٹی سسٹم بنایا جائے اندر سرکار کی طرف سے اور اس ماملے میں سخت کروائی ہو تیزی سیکشن ہو اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس ماملے میں سوہ موٹو لیا تھا اور اب سپریم کورٹ نے اپیل کی تھی ڈاکٹرز سے کہا تھا کہ اس ماملے میں جان چل رہی ہے اور اب کیونکہ ڈاکٹری ایک نوبل پیشا ہے تو باقی کے پیشنٹس کو بھی ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اس لئے اس ہرتال کو ختم کر واپس اپنے کام پر لوٹنے جس کے بعد اب ایمز کے ڈاکٹروں نے ہرتال واپس لینے کا فیصلہ لیا اور اسی کے ساتھ پچھلے گیارہ دنوں سے چل رہی ایمز کے ڈاکٹرز کی ہرتال اب ختم ہوئی ہے سبھی ڈاکٹرز اپنے کام پر واپس لوٹ گئے ہیں پچھلے گیارہ دنوں سے نو آگست کو یہ معاملہ سامنے آیا تھا جب کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج کے سیمنار ہال میں ایک پی جی سیکنڈ یئر کی چھاترہ ایک پی جی سیکنڈ یئر کی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتھیا کر دی گئی تھی اور اس کے بعد دیش بھر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویروت کی آنچ جل اٹھی تھی جگہ جگہ پروٹیسٹ ہوئے پردرشن ہوئے کولکاتا میں تو اب بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں کئی جگہ دیش بھر کے الگ الگ راجیوں سے اس طرح کی تصویریں سامنے آئیں تھیں جس میں پیڑیتا کے لیے انصاف کی مانگ کرنے کے لیے ڈاکٹرز لاکھوں کی سنکھیا میں سڑکوں پر اتر آئے تھے اور جگہ جگہ پروٹیسٹ چل رہے تھے اس معاملے میں انصاف کی مانگ کی جا رہی تھی حالت کی اس معاملے میں اب سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور سی بی آئی کی جانچ کافی تیزی سے آگے بڑھ بھی رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی سٹیٹس رپورٹ دینے کے لیے سی بی آئی کو کہا ہے اور سی بی آئی تیزی سے اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے ایک آروپی آلڑی گرفتار کیا جا چکا ہے سندیب گھوش جو اس کالج کے پرنسپل تھے انہیں بھی سی بی آئی کئی بار پوچھتا آج کے لیے بلا جا چکا ہے اور یہ بھی پتا چلائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب سندیب گھوش کا پولیگرافی ٹیس بھی کرائے جائے ہم لوگ سٹائک پہ کبھی نہیں جانا چاہتے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سائدھی ہرتال پہ جاتے ہیں تو بٹ آر جی کر میں جو انسیڈنٹ ہوائی اتنا بھیانک انسیڈنٹ تھا اور ہمارے ہیلتھ سسٹم میں جو سیفٹی اور سیکیورٹی کی جو لائپس تھی اس کو جگ جاہیر کر دیا اسی لئے ہم لوگ کو مجبورن ہرتال پہ جانا پڑا ہرتال ہمارے لئے آسان نہیں تھا آپ کو جان کر بہت آسچر ہوگا کہ ہرتال ہم لوگوں کے لئے ڈیوٹی سے زیادہ ڈیفیکل تھا بٹ ماننی ہے موکھ عدالت میں جو نردیس دیا ہے جو ٹاسک پورس بنایا ہے اور آر جی کر انسیڈنٹ کے ریگارڈنگ جو انہوں نے مائنوٹلی ڈیٹیلز کو دیکھا ہے ہم ان کو اپریسیٹ کرتے ہیں اور آسا کرتے ہیں کہ اسی طرح آر جی کر انسیڈنٹ ایک انتیم مقام تک پہنچے گی جسٹی سینسیور کرے گی اور ہمارے ہیلتھ کیر پروفیشنل کا جو انسرن ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کا جتنے گائیڈ لائن ڈیڈیکٹیو سنو نے دیا ہے جل سے جل جمینی اصطر پہ لاغو ہوگا اور فیلالک چھوڑے سے بریک کے لئے رک رہے ہیں بریک کے بعد آنکھ کان کھول کے